موسیقی السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے اور جو جو میرا یہ ولوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش رکھے آباز رکھے آمین سم آمین تو آج کے ولوگ میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے کہ گھر میں جیسے آم جو دودھ کی اوپر سے بلائی وغیرہ اتارتے ہیں تو اس بلائی سے پہلے میں مکھن بناوں گی اس مکھن کا پھر میں دیسی گی بناوں گی کیونکہ مجھے کچھ مکھن بھی چاہیے اور دیسی گی بھی چاہیے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو مکھن بنانے کے بعد جو دودھ بچ جاتا ہے اس کو زائع نہیں کرتے اس کے ساتھ آپ دہیں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کچھ میٹھا بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میٹھا یا دہیں بنانے کے لیے کچھ ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی تو اس کو یوز کر کے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ مٹر جو ہے وہ کس طرح سے فریز کرتی ہیں تو اس کی بھی جو ریسیپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں ایسی مٹر چھیل کے فریج میں رکھ دیتی تھی لیکن اس کو اگر دوبارہ میں کبھی یوز کرتی تھی ایک دو مہینے کے بعد تو بڑا عجیب سا فلیور آ جاتا تھا تو بجائے استعمال کرنے کے میں پھینک دیتی تھی لیکن اس کے بعد امی نے مجھے بتایا کہ مٹر کس طرح سیف کرتے ہیں تو پھر میں نے اسی طریقے سے جس طرح امی سیف کرتی تھی تو ویسے ہی وہی ٹریپ اور ٹرکس آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں اور ایک بات اور کہ آپ لوگوں کو اگر میرے بلوگ اچھے لگتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کے ابھی جائے اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کے جو دو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیں ٹھیک ہے میرے ساتھ بنے رہی ہے کہیں جانا نہیں پوری ویڈیو کو انچک ضرور دیکھنا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس ہے تقریباً ایک سے دیڑ مہینے کی ملائی جو ہے وہ میں نے اکٹھی کی ہے تو اس میں سے میں جو کیوبز اس کو میں نے میش کر لیا اس کے ساتھ سپون کے ساتھ تو اب میں جو ہے بیٹر کے ساتھ اس کو مکس کروں گی آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو ملائی ہے نا یہ نہ تو بہت زیادہ گرم ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ تھنڈی ہونی چاہیے اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل ہونا چاہیے تو اس لیے میں نے اس کو رات میں نکال کے اس کو نیچے والی فریج میں ٹرانسفر کر دیا تھا اور اب میں اس کو اچھے سے اس بیٹر کے ساتھ اس کا مکھن نکال لوں گی یہاں میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی چلی جاؤں کہ اگر آپ کا یہ مکسٹر جو ہے مکھن بنانے والا اگر بہت زیادہ تھنڈا ہے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا گرم پانی شامل کر دینے تو اس سے اچھے سے مکھن بن جائے گا اگر بہت زیادہ مطلب زیادہ گرم ہو گیا ہے مطلب کہ تھنڈے سے کم ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر تھنڈا پانی شامل کر لینے یا پھر اس کے اندر آپ نے برف شامل کر دینی ہے تو ابھی اچھے سے آپ کا مکھن بھن کر تیار ہو جائے گا اور یہ وہ دودھ ہے جس میں سے میں نے مکھن نکال لیا ہے اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ریسپ دے دوں گی تاکہ اس کا جو گند ہے وہ سارا نیچے بیٹھ جائے گا جو دودھ ہے وہ اوپر آ جائے گا تو اب میں اس کو رکھ رہی ہوں دس سے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو ہلانا نہیں ہے تاکہ اس کا سارا گند موچے بیٹھ جائے اور اب اس دودھ کو پڑے ہوئے بیس سے پچیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ بڑا تھا لیکن اس کو بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں پڑے ہوئے تو اب میں اس کو چھان لوں گی اور پھر آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے اور اس کا جو یہ اینڈ کا دودھ ہے یہ ہم نے ویسٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں یہ موٹے موٹے زرے ہیں تو یہ ہم نے یوز نہیں کرنا جو نیچے کا بچاوا دودھ ہوگا اس کو ہم نے ویسٹ کر دینا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ آپ کا لو فیٹ ملک جو ہے وہ بھن کے تیار ہے جو ڈائٹ کونشیس ہوتے ہیں ویٹ کونشیس ہوتے ہیں ان کے لئے یہ دودھ بہت پرفیکٹ ہوتا ہے ان کا میٹھا کانے کو دل کر رہا ہے تو وہ اس دودھ سے اپنے لئے میٹھا بنا سکتے ہیں ملک شک بنا سکتے ہیں ایک لو فیٹ یوگرٹ تیار کر سکتے ہیں اور اس کی لسی بنا کے یا ویسے ہی اس کو کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو بزار سے اتنا مینگا سکم ملک لے کر آتے ہیں یہ سکم ملک بھی ہے اور لو فیٹ ملک بھی ہے تو آپ اس کے ہر قسم کا اس سے میٹھا بھی بنا سکتے ہیں اس کو ایز ایڈیز بھی یوز کر سکتے ہیں پی سکتے ہیں تو یہ آپ کے ہیلتھ کے حساب سے آپ کے ویٹ کے حساب سے آپ کو بہت زیادہ بینفٹ دے گا تو یہاں پہ یہ میں دیسی گھی بھی تیار کر رہی تھی اور ایک سائٹ پہ میں نے دودھ بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ اس میں جو ایکسٹرا پانی ہے وہ بھی ویسٹ ہو جائے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ میں دودھ بوائل کر رہی ہوں اور یہ بلکل بھی نہیں خراب ہوا جو پھوٹیاں بیچ میں آ جاتی ہیں لمس بن جاتے ہیں بلکل نہیں بنیں اور اب میں یہاں پر اس کو پکاتی رہوں گی اتنا کہ اس کے ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اور یہاں ماشاءاللہ سے میرا دیسی گھی بھی تیار ہو گیا میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے پھر اس کو میں جار میں ڈالوں گی اور آپ کو مکھن بھی دکھا اور یہ ہے مکھن اس کو میں نے نکال کے پریزر میں رکھ دیا تھا یہ ہارڈ ہو گیا اور یہاں پر جو دودھ ہے وہ اچھے سے بوائل ہو چکے اور اس میں جو پانی تھا وہ بھی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہوئے تو اب میں اس کو اتار کے اس میں سے آدھا دودھ الگ کر لوں گی اور آدھے دودھ کی میں کھیر بنا لوں گی اور یہ دودھ میں نے تھوڑا سا سیپریٹ کر لیا ہے اس کی میں بناوں گی نہیں اس کو جاگ لگا دوں گی اور اس دودھ کی میں بنا رہی ہوں کھیر تو سیمپلی میں اس کے اندر سیمیاں ڈال کے اس کو بوائل کر لوں گی اور بعد میں لاس میں اس میں چینی ڈال دوں گی اور یہاں پر بجائے میں نے سیمیوں کی کھیر بنانے کے تو میں نے شاپ سے منگوا لیے تھی یہ لزیزہ کھیر تو اس میں کونٹیٹی وغیرہ سب کچھ منشن ہوا ہوا تھا کہ ون کےجی دودھ میں آپ نے اس کو پورے پیکٹ کو شامل کرنا ہے تو یہ میں نے جو دودھ پک رہا تھا لگا دار دودھ پکی جا رہا تھا اس کے اندر پھر میں نے شامل کر کے اس کو چمچہ ہلاتی رہی اور تقریباً 20 سے 25 من چمچہ ہلاتی رہی اور یہ مزے دار قسم کی پھر کھیر بن کی تیار ہوگی تھے اور کوئی بندہ گیس نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کھیر اسی دودھ سے بنائی ہے کیونکہ ابو بھی آئے تھے ابو کو بھی میں نے دیا ابو کہتے ہیں بہت مزے کی بنی پھر میں نے ابو کو سیکلٹ بتایا تو ابو بڑے خوش ہوئے میں نے کہا میں نے امی کی ریسپی سے یہ بنائی ہے تو یہ دیکھیں اس کے پر ملائی کتنی موٹی آئی ہوئی ہے کیونکہ صبح میں نے فاطمہ کو لنچ باکس میں بھی دی تھی یہ کھیر اور پھر ہزبین کو بھی بریکفاسٹ میں دی تھی اور اب میں خود کھانے لگی تھی تو میں نے کہا آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے دھئیں اور صحیح ملائی والی دھئیں بنی ہے اس کی آپ چاہیں تو کڑی بھی بنا سکتے ہیں اور لسئی بھی بنا کے بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مٹر کو فریز کرنے کا اور تقریباً چھ سے سات مہینے تک اس طرح فریز کر کے آپ لوگ نارملی کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً میں نے پانچ کلو مٹر منگوائے تھے جس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار کلو مٹر تھے جو نکلے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے مٹر چھیلنے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی خراب تھانا اس کے اندر جانا نہیں چاہیے کوئی روٹ والا دانا اس کے اندر جانا نہیں چاہیے اور دو طرح سے دو سے تین طرح سے لوگ جو ہیں وہ فریز کرتے ہیں مٹر تو میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مٹر کو گرم پانی میں سرکہ شامل کر کے اس کے اندر مٹر شامل کر دے لیکن جس طریقے سے ہمیں بناتی تھیں کہ کس طرح جو زیادہ دیر تک ان کو رکھا جا سکتا ہے ان کا خلر بھی خراب نہ ہو اور ان کا فلیور بھی خراب نہ ہو وہ طریقہ آپ کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کروں گی تو میں نے ایک بھڑے بھرتن میں زیادہ سا پانی لے کے وہ وائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب اس پانی کے اندر میں تقریباً دو ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے چینی کے شامل کر دوں گی اور اس پانی کے اندر اچھے سے اس چینی کو مکس کر کے پھر اس کے اندر مٹر ڈال دوں گی اور یہ جو پانی جو ہے یہ اچھی طرح کھولتا ہوا پانی اُبلتا ہوا پانی ہو اور اس کے اندر جب مٹر شامل کرنے ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ نے اس کو اُبالنا ہے صرف دو سے تین منٹ آپ نے ٹائم نوٹ کر لینا ہے اپنے گھڑی کے اوپر صرف دو سے تین منٹ اس کو آپ نے پانی میں اس کو تھوڑا سا جوش دلانا ہے اُبالنا نہیں ہے بے شک اُبل بھی جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن دو سے تین منٹ سے زیادہ رکھنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو گلانا نہیں ہے یہاں پر اس کو تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہوئے تھے تو میں نے اس کو الگ سے سٹینر میں نکال کے تو اس کو فوراً آپ نے تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے تاکہ اس کا جو کوکنگ پروسیس ہے وہ رک جائے یہاں پر تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں ٹوماٹر مٹر جو ہے وہ پوری طرح گلہ نہیں ہے بس ہلکا سا اس میں ایک سوفنس سی آگئی ہے بلکل ہلکی سی تو ان کو میں نے اچھے سے جو تھنڈا پانی تھا اس کے اندر ڈال کر اندر سے بیسمنٹ کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں تو یہاں پر یہ پوری طرح تھنڈے ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ یا تو زپ لوگ بیگ لے سکتے ہیں یا اس طرح کی جو شاپر کی تھہلیاں سی ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں تو میرے پاس شاپر کی تھہلیاں تھی تو یہاں پر میں ایکولی ان کو ڈیوائٹ کر کے ان میں ڈال دوں گی اور تقریبا میرے چار پیکٹ بھرنے تھے تو اب کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس اگر سرسون کا تیل ہے تو سرسون کا تیل نہیں تو کوئی بھی جو کوکنگ آئل آپ گھر پر کھانا بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا ہاف ہاف ٹی سپون آپ نے لے کے ان چاروں پیکٹ میں ہاف ٹی سپون ہر پیکٹ میں آپ نے شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں یعنی زیادہ پریس نہیں کرنا بس ہلکے سے کہ تاکہ سارا جو آئل یا گھی ہے وہ سارے مٹر پر لگ جائے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو فریزے میں رکھتے ہیں تو یہ جمتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں اور دوسرا اس کا کلور بھی صحیح منٹین رہتا ہے اور فلیور بھی خراب نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنا اور اپنوں کا ڈھے سارا خیال رکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جائیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ